اسلام علیکم لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد اور میں ہوئی ربنا سرڈیز آپ جان چکے ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت چمرے کی کارخانوں کے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے متعلق اجلاس ہوا ہے کمیشنر لاہور کا کہنا تھا کہ کارخانوں کے مالکان کو ٹریٹمنٹ پلانٹ مانجمنٹ کا اختیار دیا جا چکا ہے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نہ لگانے والوں کی فیکٹریان سیل ہوں گی اس سے پر بات کریں گی عمران اکبر سے جی عمران آج بکل لاہور میں ٹریٹمنٹ پانی ٹریٹمنٹ پلانٹس کمیشنر لاہور کے اہم فیصلے سامنے آئے ہیں جس نے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت چمرے کارخانوں ٹریٹمنٹ کے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے انتظامیہ کی جانے سے آج ٹریٹمنٹ پلانٹ مانجمنٹ کا اختیار دیا جا چکا ہے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ نے کروم وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نہ لگانے والوں کی فیکٹری سیل کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے کمیشنر لاہور محمد علی رندھا ہے کہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اور اگر جہاں پہ کروم وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نہیں لگے ہوں گے ان کی فیکٹری سیل ہوں گی ٹینلیس مالکان کے مطالبے پر قصور ٹینلیس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نیو ایڈیجنسی کا اختیار مالکان کو دے دیا گیا ہے جبکہ ٹینلیس مالکان کو یقینی بنانا ہوگا کہ ذریلہ پانی کسی ٹینلیس سے باہر نہیں آئے گا کمیشنر لاہور کا یہ کہنا ہے کہ ٹینلیس کے ذریلے پانی سے ایک فرق بھی متاثر ہوا تو اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی ایڈیشنر کمیشنر عبدالسلام عارف ڈیسی قصور محمد عصد بٹی ڈائریکٹر مغولیہ اپنے اجلاف نے شرکت کی ہے جبکہ کمیشنر لوگ کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی ایڈائیٹ کے انطابق ٹینلیس کے لیے انفرادی یا اکمائی شطہ پر وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانا لازم ہے انسان منجمنٹ سے کوئی ساروکار نہیں ہونا چاہیے ٹینلیس مالکان خود منجمنٹ چلائیں ایسیمال میلیم اور بری ٹینلیس کے مالکان انفرادی یا مشترکہ ٹیٹمنٹ پلانٹس لگانے کے پابند ہوں گے جبکہ ٹینلیس مالکان کے ساتھ پورا ٹاون کیا جائے گا مقصد شہریوں کو زلے بانی سے محفوظ رکھنا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر نے ٹریٹ اینڈ انویسمنٹ کانسلر کی اسامی کے لیے درخواستیں طلب کر لی ہیں پاکستان کسٹم سروس کے گریٹ اونیس کے افسران کو درخواستیں جمع کرانے کی ڈیٹ لائن 10 نومبر دی گئے ٹریٹ اینڈ انویسمنٹ کانسلر کی اسامی کے لیے تقریباً نو مختلف مضامین میں ماسٹر کی ڈگری کو لازم قرار دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر نے ٹریٹ اینڈ انویسمنٹ کانسلر کی اسامی کے لیے درخواستیں طلب کر لی ہیں پاکستان کسٹم سروس کے گریٹ انیس کے افسران کو درخواستے جمع کرنے کی ڈیڈ لائن دس نومبر دی گئی ہے جبکہ ٹریٹ اینڈ انویسمنٹ کانسلر کے اسامی کے لیے تقریباً نو مختلف مضامین میں ماسٹر کی ڈگری کو لازم قرار دے دیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایف پی آر ڈی ٹریٹ اینڈ انویسمنٹ کانسلر کے اسامی کے لیے درخواستے طلب کیڈلنگ ہیں اور پاکستان کسٹم سروس کے گریٹ انیس کے افسران کو درخواستے جمع کرانے کی ڈیڈ لائن دیتی ہیں تو خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے ترجمان کی جو میں پسپارٹی بلاو بھٹو کے زمان کی تردید کہتے ہیں پنجاب حکومت گزر چاہ ساڑھے نو ماہ سے کام کر رہی ہے اس کا مواصنہ سندھ سے کرنا غلط ہے سندھ حکومت اپنی مدد پوری ہونے کے بعد تحلیل ہوئی ہے اور اس کو ڈھائی ماہ کا عرصہ ہوا ہے پنجاب حکومت کے منصوبے کسی بھی طرح سیاسی نہیں ہیں اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ آگیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کے ترجمان کی جیرمن پیپلز پارٹی بلاو بھٹو کے الزامات کی تردید ہے کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت گزر چاہ ساڑھے نو ماہ سے کام کر رہی ہے اس کا مواصنہ سندھ سے کرنا غلط ہے سندھ حکومت اپنی مدد پوری ہونے کے بعد تحلیل ہوئی اور اس کو ڈھائی ماہ کا عرصہ ہوا ہے مسلم رکھ نو نے آئندہ انتقابات سے قبل سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا آغاز کہ دیا قائد نو لیکھ نواز شریف اور سابق صدر عاصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فانیک رابطہ ہوا ہے دونوں رہنماؤں نے ریاست بچانے کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق کیا ایم ٹی ایم پاکستان کا وفت آج نواز شریف سے ملاقات کرے گا ملکی سیاسی منظر نامے پر پھر حل چل دو بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کا رابطہ میاں نواز شریف اور عاصف زرداری کے ترمیان ٹیلی فانیک گفتگو شریک چیئرمن پیپلز پارٹی نے قائد مسلم لیگ نون کو وطن واپسی پر مبارک بات دی نواز شریف اور عاصف زرداری کا ریاست کو بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق دونوں رہنماؤں کا ملک کو درپیش معاشی مشکلات پر بھی تبادلہ خیال عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اہم فیصلے کرنے پر بھی رضا مندی کا اظہار عاصف زرداری اور نواز شریف کی ایک دوسرے کو ملاقات کی بھی دعوت دونوں رہنماؤں کے درمیان جلد ملاقات کا امکان ہے مسلم لیگ نون نے مختلف جماعتوں سے رابطوں کے لیے دیگر پارٹی رہنماؤں کو بھی ٹاسک سوم دیئے گئے ہیں ایم کیوں ایم کا وفد نواز شریف سے ملے گا وفد میں خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار شامل ہوں گے مسلم لیگ نون نے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے رابطیں ہوں گے اور پاکستان دریکن صاحب کی بات کی جائے تو پاکستان دریکن صاحب کی دستیاب قیادت سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ ہے نواز شریف نے رابطوں کی ذمہ داری اس حاگ دار کو سومتی ہے قائد نون لیگ کہتے ہیں کہ ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے رکا تھا پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کی تیاری کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی تقریباً ساڑھے چار سال بعد موڈل ٹاؤن میں پارٹی سیکرٹریٹ آمد شہباز شریف سمیت دیگر رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا چیف آرگنائزر مریم نواز بھی ہمراہ تھی دو گھنٹے سے جاری رہنے والے جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کا ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ ذمہ داری ساگ دار کے سپورٹ لیگی رہنماؤں پیپلز پارٹی جمعیت علمہ اسلام مسلم لیگ کاف ایم کیو ایم اور استحقام پاکستان پارٹی سے سیاسی روابط کریں گے سندھ اور بلوچستان کی قوم پرس جماعتوں سے بھی روابط بڑھائے جائیں گے لیگی قیادت کا پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب قیادت سے بھی رابطے کا فیصلہ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا کہ پہلے کی طرح اب بھی عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے کارکن انتخابات کی تیاری کریں پاکستان کو ایشین ٹائگر بنائیں گے مریم اورنگزیب اور خواجہ ساد رفیق نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 21 اکتوبر کو عوام میاں نواز شریف کو چوتھی بار وزیرعظم بنا چکے ہیں نواز شریف نے وطن واپس آنا ہی تھا سب کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ہے کسی کو باہر نہیں رکھنا چاہتے کوئی ڈیل نہیں ہے نواز شریف صاحب نے واپس ہی آنا تھا اور یہ بالکل اپروپریٹ ٹائم ہاں ان کے واپس آنے کا سب کو لڑنا چاہیے سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے اور اگر کوئی جیل میں ہے تو عدالت کو اس کے ساتھ جو بھی انصاف کا معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جو پاکستان کی سیاست کی فیلڈ ہے جو پاکستان کے عوام کی فیلڈ ہے وہ 21 اکتوبر کو پورے پاکستان نے اور سیاسی جماعتوں نے دیکھ لی تو اس وقت جو لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلائنگ فیلڈ کا رونا نہ رویں بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے فلسطینوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مسلم لیگ نون نے 11 نومبر کو جنرل کونسل اجلاس بھی بولا لیا آپ کو بتائیں کہ ٹرافک پولیس پی سموک کی تداروں کے لیے متحرک ہے دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ریکڈاؤن جاری ہیں پندہ روز میں 4500 گاڑیاں تھانہ میں بند کی گئی ہیں اور 11813 گاڑیوں کے چلانے ٹکٹس بھی جاری کیے گئے ہیں تفصیلہ زین علی کی ریپورٹ میں دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے گھر شکنجہ مزید ساخت ٹرافک پولیس نے پندہ روز میں 4519 گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند کروا دیا 11813 سموکی ویکلز کو دو دو ہزار پے کے چالان ٹکٹس چاری کیے گئے ڈی ایس پی شادرہ سرکل ملک تنویر کا کہنا ہے کہ سرکاری یا نیم سرکاری ملازمین کے خلاف بھی بلا امتیاز کاروائی کی جارہی ہے دنوں میں سموک کا کیا حال ہوتا ہے یہ کچھ اقدامات کی وجہ سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم ٹھیک ہے ادروائیز آپ کو پچھلے سال اس سے دو تین سال پہلے آپ چلے جائیں تو لوگ اینک کے بغیر اور ماسک کے بغیر بلکل چل ہی نہیں سکتے تھے دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے ڈریورز بھی نادم دکھائی دیئے اور گاڑیوں کو ٹھیک کروانے کی یقین دہانی کروائی سموک کی سب سے بڑی وجہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھوہا ہے جو انسانی صحت کے لیے مزر ہے کیمروین اکرامل حسن کے ساتھ زین علی لہور نیوز اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لہور کے ٹریف ایکشان مکامات کی نشاندہی پر کمیشنر لہور کو بریفنگ دی گئے ٹی پانے شہر کے دس مکامات پر ٹریفک چاکنگ پوائنٹس کی اپدائی ریپورٹ پیش کر دی ہے کمیشنر محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اشلاس میں بتایا گیا کہ گڑی شاہو چھوڑے پل شملہ پہاڑی میں پیک آور میں ٹریفک جام ہوتا ہے نشتر چاک، گجو متہ چاک، کھوکر را چاک الٹی ایوینیو ون، کریم بلوک اور دبائی چاک اقبال ٹاؤن ٹریفک چاکنگ پوائنٹس ہیں کمیشنر لہور نے ٹریفک روانی کے لیے ٹی پاسے مختلف تجاویز بھی طلب کر لی ہیں محمد علی رندھاوہ کا کہنا ہے کہ ٹریفک جام پر کابو پانے کے لیے ایک منظم، میکنزم ترطیب دیں گے تو خبر یہ بھی ہے کہ سموک کے تداروں کے لیے میٹروپلیٹین گارپریشن کا آپریشن جاری ہیں میسٹ کوئی نورمیسٹ کینن کے ذریعے چونتیس سڑکوں پر پانے کا چڑکاؤں کیا گیا سموک کے تداروں کے لیے تمام زونز میں میسٹ کوئی نورمیسٹ کینن گارڈیوں سے آپریشن جاری ہیں خزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نواسسی کلومیٹر علاقے پر انٹی سموک سپری کیا گیا اور چونتیس سڑکوں پر پانے کا شڑکاؤں کیا گیا مجموعی طور پر تریپر مقامات پر سپری کیا گیا ایڈمنیسٹریٹر ایم سی ایل رافیہ حیدر کا کہنے کہ سموک کے تداروں کو اور اقاہی کے لیے خصوصی موہم شروع کی جائے گی شہری ماسک استعمال کو یقینی منائے اور شہری سموک کا بائیس بننے والی گارڈیوں اور فیکٹری کے نشاندہی میں ہماری مطد کریں لاہور سمیت پنجابر میں دنگی مچھر میں قابو ہیں مزید تین افراد جانسے گئے ہیں روانسال دنگی بخار سے جانبھا خونے والوں کی تعداد پانچ ہو گئے ہیں اور صبح بھر میں مزید ایک سو بائیس مریضوں میں دنگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہیں پنجاب میں دنگی مچھر کے حملے تھے اس مزید تین افراد جانبھا خونے والوں کی تعداد پانچ ہو گئے ہیں لاہور بہاولپور اور گجرانوالا کا ایک ایک مریض شامل 51 سالہ غزالہ شاویز 60 سالہ نواز اور 32 سالہ آمنہ جانسے گئے روانسال دنگی بخار سے جانبھا خونے والوں کی تعداد پانچ ہو گئے ہیں پنجاب بھر میں مزید ایک سو بائیس مریض دنگی وائرس کا شکار ہوئے لاہور میں چوبیس گھینٹے کے دوران دنگی کے 59 مریض رپورٹ ہوئے محکمہ صحت پنجاب کے مطابق روانسال صوبے بھر میں دنگی کے دس ہزار تین سو ستاسی کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے ہیں لاہور میں دنگی کے مریضوں کی مشموعی تعداد 4474 ہو گئے ہیں محکمہ صحت پنجاب کے مطابق صوبے بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت دنگی کے 83 مریض ذریع لاج ہیں زلہ لاہور کے ہسپتالوں میں دنگی کے 35 مریض داخل ہیں محکمہ صحت پنجاب نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ دنگی سے بچنے کے لیے اپنے محول کو صاف سترا اور خوشک رکھیں افسران کی خفلت کا نتیجہ اورنج ٹرین کا سیوری سسٹم بند ہو گئے ہیں اور اورنج ٹرین کی سیوری سلائن قوائد سے ہٹ کر ڈالے جانے کا انکشاف ہوا ہے علی ٹاؤن سے چبرجی تک ڈرینز میں کورا کرکٹ ہیں اور اورنج ٹرین کا سیوری سسٹم قوائد کو نظر انداز کر کے ڈالا گیا تھا جبکہ سرکاری افسران کی جانب سے خفلت کا یہ مساہرہ کیا گیا بارشوں کے دوران علی ٹاؤن سے چبرجی تک بند ہوئی ڈرین کھولی نہ جا سکی خلر ڈیزائن کے باعث سکیم موڑ سے سمنہ بعد تک ڈرین سڑک کی لیول پر بنا دی گئی سکیم موڑ سے سمنہ بعد تک نکاسی آپ کے لیے ڈرین کو دوبارہ توڑنے کا پرین بنا دیا گیا ہے اور نالے کی ڈیسلٹنگ پر تیس لاکھ روپے خرچ کیا جائیں گے ایلڈی انتظامیہ پندہ روز میں نالے کی ڈیسلٹنگ مکمل کرے گی لیسکو حکام کی سارفین کو ریلیف دینے کے صرف دعوے عملی قدامات نہ کیے جا سکے کسٹمر سرویس سینٹرز پر سارفین کے بلوں کی اقساط سمیت دیگر سہولتیں دستیاب نہیں ہیں اس بارے ریپورٹ کریں گے فاہد امین سارفین نے بجلی کو ریلیف نہ مل سکا لیسکو حکام نے سارفین کو ریلیف دینے کے دعوے تو کیے مگر عملی اقدام نہ ہو سکے سارفین کی سہولت کے لیے ڈیویجنل اور سرکل کی سطح پر بنائے گئے کسٹمر سرویس سینٹر غیر فال سینٹرز عملے کے محدود اکتہارات کے باعث سارفین بھی رکھ نہیں کرتے کسٹمر سرویس سینٹرز کا عملہ کرنٹ بل کی اقساط کر سکتا ہے نہ ہی کوئی ریلیف دے سکتا ہے ذرائع کے مطابق کروڑوں روپے کی لاغت سے بنائے گئے تھرڈ سرکل کے سینٹرز میں عملہ سیٹ سے غائب رہتا ہے کسٹمر سینٹرز سے سارفین کو اقساط کرلیف بھی نہ ملنے کی وجہ سے سب ڈیویجنل اور ڈیویجنل دفاتر میں رش رہنے لگا اٹھارہ بر سے عملے کے اکتہارات میں اضافہ نہیں کیا گیا موبائل کسٹمر سرویس بھی بند کر دی گئی سارفین نے بجلی کی سہولت کے لیے دس کسٹمر سینٹر بنائے گئے تھے دور دراز کے علاقوں میں موبائل کسٹمر سرویس بند کر کے ویگنی سیفٹی ڈیریکٹر ریٹ کے سپورت کر دی گئی لیسکو عملے کا کہنا ہے کہ کسٹمر سینٹروں کے اکتہارات میں بورٹ آف ڈیریکٹرز ہی اضافہ کر سکتا ہے لیکن بورٹ کے اجلاس میں کبھی اس مسئلے کو اہمیت نہیں دی گئی س ای تھرڈ سرکل صرف ریکوری بہتر بنانے میں مصروف جبکہ سائل خوار ہو گئے تو خبر یہ ہے کہ مافیا کے گٹ چوڑ کے باعث پنجاب میں گندم بہران سنگین ہو گیا زخیران دوزوں نے آٹا مہکہ کرنے کے لیے گندم کی فروخت کم کر دی ہے لاہور میں گندم کی فیمن قیمت اٹھالیس سو روپے تک پہنچ گئی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں مافیا کی گٹ چوڑ سے پنجاب میں گندم بہران سنگین ہو گیا لاہور میں گندم کی فیمن قیمت اٹھالیس سو روپے تک جا پہنچی ایک ہفتے کے دوران مارکٹ میں گندم پانچ سو روپے فیمن تک مہنگی بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت دو سو روپے بڑھ گئی پنجاب کے لیے یومی ادرکار گندم کے حصول میں پچاس فیصد کا شارٹ فال سرکاری گندم کے عجرہ میں تاخیر نے زخیران دوزوں کو کروڑوں کا فائدہ پہنچایا چیئمن فلارٹ میلز اسوسیشن آسم رضا نے کہا ہے کہ زخیران دوز نجی گندم کی قیمت کو پانچ ہزار روپے منتق لے جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں بیس روز گزر چکے نگران وسیلیالہ فوری سرکاری گندم کا عجرہ شروع کرائیں سرکاری ذراعہ کے مطابق سرکاری گندم ریلیس پولیسی پر مشاورت مکمل ہو چکی پولیسی کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا حوشرباہ مہنگائی میں عبام رلیب کو ترسکے ہیں سب سیاں پھل اور پولٹی مصنوات ہوتے خرید میں نہ رہیں مارکٹ میں سرکاری ریلسٹ بھی نظر انداز دکاندار منمانی قیمتیں وصول کر رہی ہیں اور خریدار کہتے ہیں آمدن کے مقابلے بھی اخراجات کئی گناہ بڑھ چکے ہیں اس حوالے سے ریپورٹ کریں کہ عبدالقادر غریب مہنگائی کے بھور میں پھنس کر رہ گیا سبزیاں پھل اور پولٹی مصنوات بدستور پہنس سے باہر سرکاری ریلسٹ میں پانچ سبزیاں مزید بھہنگی کر دی گئیں اوپن مارکٹ میں ٹمارٹر دو سو روپے فی کلو تک پہنچ کے لیمو اکسو بیس بیاز اکسو پچاس لیسن چانہ چھ سو پچاس ادھرک آٹھ سو روپے فی کلو ہے بھینگن ستر کللے نووے بھنڈی سو اور مٹر پانچ سو روپے فی کلو میں رہے ہیں پھلو میں کیلے درجہ اول اکسو ساٹھ روپے فی درجن حکومت کو چاہیے کہ غریب کو ریلیف دے مارکٹ میں گراف روشی بھی اروچ پر ہے دکاندار سرکاری ریلسٹ کے برعکس اشیاء فروخت کارے ہیں کیمرمن زیشان زاہد کے ساتھ عبدالقادر لہو نیوز ای ٹی سی عدالت نو مائی کو مسلم اکنون آفیس حملہ کیس میں سنم چوید کی جڑیشن ایمارٹ میں بیس تومبر تک توصیح کرتی ہے اور ملسمہ کی زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے راحت بیکری کے باہر جلاو گھراو کیس میں ختیچہ شاہ کی درخواست زمانت ایڈمن چرچ کی عدالت میں منتقل کرتی گئے تفصیلات نمان نور کی اس ریپورٹ میں انصداد دہشتگردی عدالت نے نو مائی کو راحت بیکری کے باہر جلاو گھراو کے مقدمے میں ختیچہ شاہ کی زمانت کی درخواست پر سامات کی عدالت نے درخواست ایڈمن جج ابھرگل کی عدالت میں ٹرانسفر کر دی سرکاری وکیل نے بتایا کہ اس مقدمے میں ختیچہ شاہ کا چلان ایڈمن جج کی عدالت میں جمع ہو چکا ہے درخواست زمانت ٹرانسفر کی جائے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشہ جاوید نے استعداء منظور کر لی ملزمہ کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے انصداد دہشتگردی عدالت نے نو مائی کو مسلم لیگ نون آفیس حملہ کیس میں سنم جاوید سمیت تین ملزمان کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیویس سنم جاوید سمیت تین ملزمان کی بعد اس گرفتاری درخواست زمانت پر سمات ہوئی سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ مقدمے کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے ملزمہ کی درخواست زمانت خارج کی جائے شریک ملزم تاج محمد اور محمد تنویر نے بھی زمانت کی درخواست دائر کر رکھی ہے عدالت نے سنم جاوید کے جوڈیشن ریمان میں بیس نومبر تک توسیح کر دی اور ملزمہ کی زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ادھر سیشن کور نے استعال انگیز ٹویٹ کرنے کے کیس میں ایف آئی اے سے ختیجہ شاہ کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سمات سات نومبر تک ملتوی کر دی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ منشاہ بم کے خلاف قبضہ اور بھتا لینے کے مقدمے کا معاملہ ہے انصداد تحشت گردی عدالت نے منشاہ بم کی درخواست زمانت پر سمات دس نومبر تک ملتوی کر دی ہے عدالت نے کیس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے اے ٹی سی جرج عشر جاویت نے ملتوی منشاہ بم کی درخواست زمانت پر سمات کی پروزیکیوٹر نے درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے بتایا کہ منشاہ بم کے خلاف بھتا لینے اور قبضے کی دفاعت کے تحت مقدمہ درش ہے عدالت نے کیس کی سمات دس نومبر تک ملتوی کر دی آئندہ سمات پر کیس کا تفصیلی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے واصل سے مطالق خبر یہ ہے کہ لاہور کے باسیو کو دن رات پانی کی فراہمی کا منصوبہ شرعہ لاہور کے مختلف زونس میں تقسیم کر کے چوپس گھنٹے پانی کی فراہمی کی جائے گی اور پائلٹ پرچیکٹ مکمل کرنے پر دو کروڑ باون لاکھ روپے خرچوں گے واصل دسامین ایبرو درو پرچیکٹ کا دوبارہ پی سی ون تیار کر دیا ہے شرعہ لاہور کے مختلف زونس میں تقسیم کر کے چوپس گھنٹے پانی فراہم کیا جائے گا بزدار دور میں پرچیکٹ منصوبہ ڈراب کر دیا گیا تھا پائلٹ پرچیکٹ کی تقمید پر دو کروڑ باون لاکھ روپے خرچ کے جانے تھے اور مکمل منصوبے پر عمل درامت کے لیے تین ارب اسی کروڑ روپے کی منظوری مل چکی تھی اس مطالق ایم ڈی واسا کا گھنہ کے واسا اپ ڈو ڈراب پرچیکٹ ذاتی وسائل سے مکمل کرنے پر خور کیا جا رہا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لیسکو کی بشلی چوروں کے خلاف مہم جاری رہے گی چیرمن لیسکو حافظ میاں محمد نمان کہتے ہیں کہ ریلوے کی طرح لیسکو کی بھی اپنی پولیس ہونی چاہیے لاہور چیمبر آف کامرس میں بشلی کی قیمتوں میں اضافہ اور روان پر اثرات کے انوان سے سیشن کا احتمام چیرمن لیسکو حافظ میاں محمد نمان مہمانی خصوصی تھے حافظ میاں نمان کا کہنا تھا کہ بشلی چوروں کے خلاف مہم پہلے سے ہی چل رہی تھی نگران حکومت نے اس کو ایک مکمل کیمپین کی شکل دی ہے انہوں نے کہا کہ چوری میں ملوث محکمے کے لوگوں کو نوکریوں سے برخواست کیا گیا حافظ نمان نے زور دیا کہ بشلی چوروں کے خلاف مہم کو جاری رہنا چاہیے ریلوے کی طرح لیسکو کی بھی اپنی پولیس ہونی چاہیے لیگل ریسٹرکچرنگ ہم پوری کروانا چاہ رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ جو بڑے بڑے ڈیفالٹرز ہیں ان کو اکاؤنٹ فور کیا جائے اور آئندہ سے چوری کی روک تھام ہونی چاہیے جس کے اندر لیسکو کی پولیس ایک جو اہم پوائنٹ ہے کہ لیسکو کی اپنی پولیس ہونی چاہیے جس طرح ریلوے کی پولیس ہے ریلوے ایک بہت بڑا ادارہ ہے ریلوے کی اپنی پولیس ہے اسی طرح لیسکو کی پولیس اس کے پولیس سٹیشن لہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کاششف انور نے کہا کہ ہم کبھی بھی بشلی چور یا ٹیکس چور کا ساتھ نہیں دیتے انہوں نے کہا کہ عام افراد ہوں یا پھر سنتکار لیسکو کے عملے کو شامل کے بغیر بشلی چوری ممکن نہیں ایف آئی آر کے اندراش میں بشلی چوری میں ساتھ دینے والے لیسکو ملازم کا نام بھی شامل ہونا چاہیے میں دبیدبے الفاظ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ہر اس انڈسٹریلسٹ کو ہر اس پرابیٹ کنزیومر کو پکڑ لیتے ہیں اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں جو بجلی کی چوری میں ملوث ہوتا ہے لیکن سر اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ بجلی کی چوری آپ کے کرندے کے بغیر نہیں ہوتی اس موقع پر چیف اگزیکیٹیف آفیس ایل ایسکو اور دیگر نے بھی خطاب کیا اہم خبر کے حوالے سے آپ کو گاہ کریں ایف آئی اے میں ترقی پانے والے ہیڈ کانسٹبل کو اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے بیچز لگا دیے گئے ہیں مشموعی طور پر ستاون ہیڈ کانسٹبل کو اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر انصداد تحشدگردی ونگ جمیل احمد خان نے متعدد اے ایس آئی کو بیچز لگائے ہیں اس سے پر بات کریں گے راہیل علی سے بتائیے اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کلیتنا ہی موسیقی